سامپ اور فائل حیرانی کے عالم میں ایک سامپ بکتر بند کی دکان میں گھس آیا جب وہ فرش پر لپکا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی جلد وہاں ایک فائلنگ سے چھوڑ رہی ہے غصے سے اس پر پلٹا اور اس میں اپنے دانت ڈالنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاری لوہے کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا اور جلد ہی اس کے غزب سے دستبردار ہونا پڑا کہانی کی تعلیم یہ ہے بے حص پر حملہ کرنا بیکار ہے موسیقی 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 موسیقی